نمازکار سواکت ہے آپ سبھی آپ پنجاب کے اسری میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جبران جرار خان سینہ سے برخاص بی ایس ایف کے جوان تیج بہادر یادہ میں ایک بار پھر واپسی کر رہے ہیں اور اس بار وہ ہریانہ سے چناو لڑیں گے جہاں انہوں نے ہریانہ کے مکہ منتری منوحل لال کھٹر کو کرنال سیٹ سے سیدھا ٹکر دی ہے انہیں دشن چوٹالہ نے اپنی پارٹی سے ٹکٹ دیا ہے کیا ہے پورا ماملہ اور کیوں ہے تیج بہادر اتنے خاص آئیے دیکھتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں ہریانہ چنوابی بیگل بجنے کے بعد سے راجے میں راجنیتک گتی بیدیاں تیج ہو گئی ہیں بھاجپا کانگریس اور انیلو سبھی راجنیتک دل اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں اور جیت کے سمی کرن بنا رہے ہیں لیکن اسی بیچ گروہوار کو دشن چوٹالہ کی جن نائک جنتہ پارٹی یعنی جیجی پی نے اپنے تیس امیدواروں کی چوتھے لسٹ جاری کی اس لسٹ میں سب کی نظر بی ایس اپ کے پور جوان تیج بہادر یادب کی امیدواری پر ہے کیونکہ تیج بہادر کو جیجی پی نے مکھے منتری منوہر لال کھٹر کے خلاب کرنال سے چناؤی میدان میں اتارا ہے جس کے بعد سے یہ سیٹ اب اور رومانچک ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ سینا میں کھانا ملنے کی شکایت کو لے کر شوشل میڈیا پر تیج بہادر یادب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے بعد کنی کارنوں سے انہیں بی ایس اپ نے برخواست کر دیا تھا جس کے بعد تیج بہادر نے راجنیتی میں قدم رکھا اور سیدھا والا نصی سے لوگ سبا چناؤ میں سماجوادی پارٹی کے بینر تلے اپنا نامانکند داخل کر دیا یہاں انہوں نے پردھان منطری موڈی کے خلاب چناؤ لڑنے کے لیے نام داخل کیا تھا لیکن چناؤ آئیوگ نے ان سے جواب مانگا کہ انہیں سینہ سے کیوں پرخواست کیا جس کا جواب دینے میں تیج بہادر کو سمجھ لگا اور ان کا نامانکند رد کر دیا گیا تھا لیکن اب تیج بہادر نے واپسی کی ہے اب وہ ہریارہ چناؤ میں منوہر لال کھٹر کے خلاب چناؤ لڑیں گے اور سب ہی کی نگاہیں اب اس سیڈ پر زیادہ ٹک جائیں گی چیبران کھان کے ساتھ دیپا کمار کی ریپورٹ پنجابکیسری.com یدی آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو خیلپہ پیج کو لائک کیجئے یدی آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو خیلپہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو سبسکرائب کریں